اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو جو ہے ہماری بڑی مزیدار ہونے علی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت اچھا نالج دینے والا ہوں کیونکہ ایسا فارڈ پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا لیکن اب جب میرے پاس فارڈ آیا تو میں بھی چھکر آ گیا اس کے اوپر اور میں نے بھی اس پہ بہت زیادہ مطا ماری کی ہے تقریباً گھنٹے کے بعد جا کے بنائی ہے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگائے مجھے اس کو بنانے میں بہت اس نے میرا سرخایا اور میں نے اس کو آخرکار اس کو میں نے بنا لیا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کہ آپ کو ایسی اچھی اچھی مزیدار ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلو اب ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح سے اس کا جو پربلم میں حصول کیا وہ آپ کو بھی دکھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی فارڈ آیا ہو ٹھیک ہے نہیں تو چلو ہم اس کو اسٹارٹ کر تو اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو میں نے اس پر کیا 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 اس پر فارڈ کون سا تھا اصل میں یہ کاریگر سے ہو کے میرے پاس آیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو کاریگر تھا اس کے پاس پڑا ہوا تھا یہ اور اس نے ریپیئر وغیرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مجھے باڈی ملی ہے صرف مجھے اس کا یہ کور ملائے نیچے آلا ٹھیک ہے اس میں یہ فٹ ہو کے تھا اور یہ اس کا ربن وغیرہ لگی تھی اور صرف مجھے یہ فٹ ہو کے ملائے اس کا اوپر آلا کور میرے پاس نہیں ہے تو ویسے میرے پاس آیا تھا ریپیئر ہونے کے لئے تو جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس پہ وولٹیج پورے بن رہے تھے ٹھیک ہے جی چودہ وولٹ ملنے چاہیے وہ ہمارے یہاں پر پورے مل رہے تھے جب ہم اس کو لوڑ دیتے تھے تو ہماری یہ ایل ایڈی بھی بند ہو جارہی تھی ٹھیک ہے یہ بھی بند ہو جارہی تھی اور اس کے علاوہ یہ جو لوڑ وہ بھی بند ہو جارہا تھا اور جب میں اس کو وہی لوڑ اگر میں یہاں پر لگاتا تو ہمارا لوڑ چلتا تھا یہاں پر لگاتا لوڑ بند ہو جاتا یہ دیکھیں اگر آپ کو بیچ میں دکھاؤں یہ کوئل کی ہے ٹھیک ہے انڈیکٹر لگا ہوا ہے انڈیکٹر کے اس سیڈ سے ہمارے بلب جو ہے وہ چلتا تھا لوڑ چلتا تھا اس سیڈ سے لوڑ نہیں چلتا تھا دوسری بات یہ جب ہم یہاں پر لگاتے تھے تو یہاں جو وولٹیج ہے وہ زیرو ہو جاتے تھے اور یہاں کے ووٹے جو پہ چودہ پندرہ ووٹے یہ وہ ہمارے ساتھ چھے ووٹ تک گئے جاتے تھے ٹھیک ہے اس طرح کا بارتا اور جب ہم اس کو یہاں پر یہاں پر چیک کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو یہاں پر اس کے جو ڈی سی ووٹیج ہیں یہاں پر اگر ہم اس کے چیک کرتے تو جب ہم اس کے اوپر لوڑ دیتے تو یہاں کے ووٹ بھی بیٹھ جاتے تھے یہاں کے بھی بیٹھ جاتے تھے تو یہ میرے پاس بہت ہی بڑا مسئلہ تھا اور میں نے سوچا ہے اس کو کس طرح سے زور کیا جائے تو پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو ڈالٹ کر کے چیک کیا یہ ہمارا صحیح نکلا اس میں کوئی ڈاؤڑ نہیں تھا پھر میں نے یہ کوئل چین کی کیونکہ یہ کوئل جو ہیٹ تھی بلکل ہی خراب ہو چکی تھی تو میں نے اس کو بھی چین کر دی تو میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ کوئل میرے بعد پڑی تھی یہ تو بہت زیادہ پڑا ہیٹ دی تو اس وجہ سے میں نے اس کوlio بی کر دیا اس کے بعد یہ لگا ہو اس اس کے ساتھ ٹھیک رہی تو یہی نیت تو Temple international mic نے اس میں نے دیکھو ہے اس میں میں نے کیپسٹل بھی اس کا چین کر دیا یہ دیکھیں اس کا چین کیا تھا تو میں نے کیپسٹل چین کر دیا کیپسٹل کے بعد بھی ہمارا جو پروپلم میں وہ سولڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو چینج کر دیا پھر بھی اس کا پروپلم سولڈ نہیں ہوا تھا تو یہ میرے پاس پڑھائی ہے دیکھ لیں یہ کہ اس کا خراب تھا تو یہ میں نے اصل میں یہ بلکل صحیح ہے لیکن میں نے اپنے حساب سے چینج کیا کیونکہ ملولا یار ابھی والٹیج تو میرے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو کس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں وہ سارا خوش ہے پھر میں نے اس کو بھی چینج کر دیا تھا لیکن میں نے پھر بھی میرا پروپلم سولڈ نہیں ہوا آخر کار میں نے یہ میرے بھی میرے اوکے نکلا ٹھیک میں نے واپس لگا لیا اس کے بعد میرے یہ بھی نکلا ٹیل چار واکتیس چیک کی یہ صحیح نکلی اور ہم نے آوٹو کبلر چیک کیا وہ بھی سیسے لگا تھا میں نے پھر بھی آوٹو کپلر چینج کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئنسی چھیز میں نے چینج کردیا ایک میں نے یہ ایل 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 چار سوず چورا نوے یہ تینوں چیز صحیح میں نے چیک پی کی دی پھر بھی میں نے اپنے ڈاؤڈ کو کرنے کے لیے میں نے یہ چینج کر دی اور اس کے بعد بھی ہمارا جو پروبلم ہے وہ وہیں کا وہیں تھا کس سے مسنے ہوا تو آخر کار میں نے سارا ٹریس کر لیا اس کی ریزشن وغیرہ یہ جو اپنے زینوں ہوتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے اس کے اوپر چیک کر لیا ہے یہاں پر سپلائی چیک کر لی ہر چیز میں نے چیک کر لی لیکن مجھے کہیں پر بھی اس کا فارٹ کا صورت نہیں مل رہا تھا تو آخر کار میرے یہ ذہن میں ایک چیز آئی ہے جب میں نے یہ diagnosis کی ہے تو مجھے طور سے بتا رہے تھے نکال رہا تھا تو جب لگا تھا ہمیںھی یہ diet غلط بتا رہے تھے ریڈنگ غلط دے رہے تھے تو میں نے یہاں پر میں تھوڑا ساں غبرا گیا یہاں پر جب لگے ہوئے ہیں تو ریڈنگ غلط دے رہے ہیں اگر نکالتے ہیں تو ریڈنگ اس کی صحیح ہو جاتی ہے تو اس میں سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ آگے تھا تو پھر میں نے کیا20 کہ اس کو نکال ہی دیا تھا دونوں کو نکال کے اس کے بعد میں نے یہ جو چوپر ہے اس کو میں نے چیک کیا تو چوپر میں نے اصل میں تبدیل کی تھی میں نے یہ چوپر دوسری لگائی تھی لیکن جب میں نے چوپر کو چیک کیا تو چوپر میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ چوپر کی ایک سائیڈ ہے یہ سائیڈ یہ سائیڈ اس کے ساتھ بتا رہی تھی لیکن اس کے ساتھ نہیں بتا رہی تھی یہ جو سائیڈ ہے یہ اس کے ساتھ بیپ کی ساؤنڈ دے رہی تھی لیکن یہی سائیڈ اگر یہاں پر چیک کرتے تو یہ بھی کسان نہیں دے رہی تھی تو یہ اس کے اندر فالد آیا ہوا تھا تو پھر میں نے جب چیک کیا تو یہاں سے تھوڑی سی کٹ تھی یہاں سے کس وجہ سے کٹ آئی کیا ہوا اس میں کوئی معلوم نہیں مجھے لیکن یہاں سے بلکل کٹ تھی جسے کوئی بلیڈ سے کوئی کاٹتا ہے وہ اس طرح سے اس میں سے کٹتی تو میں ایک تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھا بھی دوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں سے بیچ میں سے کٹتی تو میں نے وہ جب جوائنڈ آپس میں لگائے تو ہمارا چارج جو ہے وہ اس کا جو پروپلم میں وہ سول ہو جو گیا تھا تو آخرگر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کبھی کبار ایسے فارڈ آ جاتے ہیں جیسے کہ میرے پاس بھی آئیتے ہیں میں تو بہت پریشان ہوا اس کے اندر لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں چیز ہوتی ہے کہ اگر وولٹیج نہ بن رہے ہوں سائیڈ میں بن رہے ہوں اگر لوڈ نہ اٹھائے تو اس میں دو تین ریزن ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کو فیڈ بیک اگر صحیح طرح سے نہ مل رہی ہو ٹیل چارسل کرتی اس کو سوری الہم تین سو اٹھاون کو اگر اس کو فیڈ بیک صحیح طرح سے نہ ملے تو بھی یہ مسئلہ کرتی ہے ٹھیک ہے جی ویریبل خراب ہو تب بھی مسئلہ آتا ہے اگر یہ ویریبل خراب ہو تب بھی مسئلہ آتا ہے اور اس کے علاوہ کم کا بھی یہی چیزیں ہوتی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی فال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائیوڈ خراب ہوئی میں سے کوئی ایک تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے بن رہے ہوتے ہیں لیکن لوڈنے اٹھا رہا ہوتا ہمارے بڑا کیسٹر خراب ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ آ رہتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری این ٹی سی خراب ہو پھر بھی یہی پروپلم ہاری ہوتی ہے ہماری مقصد بات کا کہنے کا کہ جو چیز لوڈ اٹھا رہی ہے اگر انہوں میں سے کوئی چیز خراب ہوگی یا تو مینٹنگ نہیں کرواری انہوں میں سے کوئی چیز خراب ہے یا تو جو لوڈ اٹھا رہی ہے یا تو انہوں میں سے کوئی چیز خراب ہے ٹھیک ہے جب میں نے اس کو حقیقت میں میں اس کا مجھے معلوم نہیں تھا یہ جو کٹ تھا اس کا مجھے میں حسوبی نظر بھی نہیں آür plugins اتنا ساours بھی نہیں آرہا یہاں سے کٹ تھا لیکن مجھے نظر نہیں بیچ میں سے پتہ نہیں کس طرح سے کٹ آیا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کہ بیچ میں سے کٹ کس طرح سے آیا اور کٹ آیا بھی تو ایسا کٹ آیا کہ مجھے نظر بھی نہیں آیا جب میں نے میٹر سے چیکیا تو پھر مجھے پتہ چلے کہ یہاں پر بھائی کٹ رہے ہیں تو اصل میں اس طرح سے فال آ جاتے ہیں اور بہت آسان فالٹ ہوتا ہے صرف سوٹنگ کا فال تھا لیکن میں نے سارا کچھ چیک کر لیا اور یہی مجھے اس میں سے ایک سبب ملا وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کو جب لگاتے ہیں اس کے بعد بھی چیک کیا جائے ٹھیک ہے جب ہم اس کو لگاتے نا کوئی موصل لگاتے ہیں موصل لگانے سے بعد بھی چیک کیا جائے بھائی وہ موصل صحیح ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے جب میں نے چوپر کو لگایا میں نے چیک نہیں کیا یہ میری غلطی تھی مجھے یہ یہاں پر چیک کرنا تھا میں ویسے اس کو چیک کر رہا تھا یہاں سے یہاں سے دو بیپ کی ساؤنڈ دے رہی تھی ٹھیک ہے جب یہاں سے میں چیک کر رہا تو یہاں سے بیپ کی ساؤنڈ دے رہی تھی لیکن جب اس کو میں لگا کے اس کے بعد چیک کر رہا تھا تو اس کے بعد یہ بیپ کی ساؤنڈ نہیں دے رہی تھی مقصد کے نگاہ جیسے اگر میں اس کو یہاں سے لگا کے اس کو یہاں سے چیک کرا تھا مجھے بھی دے رہا تھا لیکن اس سیڈ نہیں دے رہا تھا اس سیڈ دے رہا تھا تو میں نے سوچا ہے بھائی یہ صحیح ہوگا تو اس میں جیسے یہ بیچ میں سے کٹا آگیا تو اس طرح سے مجھے بہت اس میں مشکلات بیدائی تو ہمارا جو چارچر ہے وہ ہو چکا ہے میں ابھی آپ کو اس کا لوڈ وغیرہ چلا کے چیک کر رہا تھا ہوں اور اس کا فین وغیرہ ہر چیز ہوکے ہو گئی ہے اور میں اب اس کو چلاتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے اس کو چلا لیا تو یہاں پر آپ کو گرینzę لڑی نظر آ رہی ہوگی تو میں اس کے اوپر لوڈ دیتا ہوں تو میرا پاس لڑے تو میں اس کے اوپر لوڈ دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا جو لوڈ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ریڈے لڈے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر لوڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ فین بھی چل رہا ہے ہمارا یہ وہ بلہ بھی چل رہا ہے اگر ہم اس کو زیادہ دیر چلاتے تو ہمارے جو سیریز بلہ پہ وہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا فارم نکالا وہ ہمارا ہے بلکل سک سکسے فل ہو گیا تو یہ مل موتی ویڈیو میری آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آر امید اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لئے جلدہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ